اچھا جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس چپٹر نمبر سیون سمارٹ سیلیبس لانگ قویسٹنز فیزکس پورشن کے پارٹ تری میں ہیں ہم اور آج ہم لاسٹ لانگ قویسٹن چپٹر نمبر سیون سیمپل ہارمانک موشن سے جو آپ کے سمارٹ سیلیبس کے مطابق آ سکتا ہے وہ ہے ڈسکس دی ویو فارم آف سیمپل ہارمانک موشن سٹوڈنٹس جب ہم سیمپل ہارمانک موشن کے لیے ڈسپلیسمنٹ اینگل کا گراف بڑھائیں یا ہم اس کے لیے ڈسپلیسمنٹ ٹائم کا گراف بنائیں تو اس کو ہم ویو فارم آف سیمپل ہارمانک موشن کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ جو ہے سٹوڈنٹس وہ اینگل کا فنکشن بھی ہے اینگل پر بھی دیپینڈ کرتا ہے اور ڈسپلیسمنٹ ٹائم کا بھی فنکشن ہے ٹائم پر بھی دیپینڈ کرتا ہے تو اس لیے ہم اس کے دونوں گراف بنانے لگے ہیں سب سے پہلے ڈسپلیسمنٹ اینگل گراف پر بات کرتے ہیں دہ ایکویشن آف سیمپل ہارمانک موشن ون دہ اوبزرویشن اس سٹارٹڈ فرام مین پوزیشن اس ایکس ایکس نارٹ سائنگ ٹیٹا سٹوڈنٹس اگر آپ اوبزرویشن ایکسٹرین پوزیشن سے سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کا ایکویشن ہوگا ایکس ایکس نارٹ کاؤس ٹیٹا لیکن اگر آپ اوبزرویشن مین پوزیشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو تب آپ کا ایکویشن ہوگا ایکس 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 نارٹ سائن ٹیٹا ٹھیک ہے کیونکہ سائن ٹیٹا زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے اور کاؤس ٹیٹا ایکسٹرین سے ون سے سٹارٹ لیتا ہے سٹوڈنٹس اس میں ہم کریں گے ایسا کہ ہم اینگلز کو ویلیوز دیں گے اور اینگلز کی ویلیوز پر ڈسپلیسمنٹس کی ویلیوز فائنڈ کریں گے اور پھر اس کو گراف کر دیں گے ہمیں پتا ہے کہ سائن ٹیٹا کا گراف جو ہے اس کا پیریڈ 360 ڈگریز ہے اور ہم نے اس 360 ڈگریز کو چار ایکول انٹرولز اور فائف پوائنٹس میں ڈیوائٹ کر دیا ہے ہم 360 ڈگریز میں ہر اینگل پہ ایکس فائنڈ نہیں کریں گے ہم 0 ڈگریز پہ 90 ڈگریز پہ 180 ڈگریز پہ 270 ڈگریز پہ اور 360 ڈگریز پہ ایکس کی ویلیوز فائنڈ کریں گے یہ جتنے بھی پانچ پوائنٹس ہیں ان کے درمیان چار انٹرولز بنتے ہیں اور وہ چار انٹرولز ہر ایک 90 ڈگریز کا ہے 0 سے لے کر 90 تک بھی 90 90 سے لے کر 180 تک بھی 90 سٹوڈنٹس آپ کو ایک ٹیبل چاہیے پوائنٹس کو ڈراغ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹیٹا کی جگہ 0 پٹ کرنا ہوگا پھر 90 پٹ کرنا ہوگا پھر 180 پھر 270 اور پھر 360 اور وہ پٹنگز جو ہیں یہ سٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم 1 بائی 1 پہلے 0 پٹ کیا پھر 90 پٹ کیا پھر 180 پٹ کیا پھر یہ 270 پٹ کیا پھر آخر میں 360 پٹ کر دیا یہ جو ریزلٹس ہمارے ساتھ ایکس کی آ رہی ہے یہ ہم نے اس ٹیبل میں فارمولیٹ کر دی ہے اور سٹوڈنٹس سمپلی ہم نے ٹیبل پہ پوائنٹس ڈراغ کیے ہیں پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ 0 زیرو کا پوائنٹ ہے پھر 90 ایکس نوٹ ہے پھر 180 زیرو ہے پھر 270 مائنس ایکس نوٹ ہے یہ آپ دیکھیں اور پھر آخر میں 360 اور زیرو ہے ان سب پوائنٹس کو جب ہم آپس میں جوائن کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ایک گراف جو ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ ہے اس کا طرح سمپل ہارمونک موشن جو دران بیٹوین ڈسکلیسمنٹ اور اینگل اب اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹس ڈسکلیسمنٹ ٹائم گراف کی تو اس میں ہمیں کچھ پٹنگ کرنی ہوگی x is equal to x not sine theta from chapter 5 theta میں omega t put کریں تو x is equal to x not sine omega t and omega کی جگہ 2 pi f put کر دیں تو x is equal to x not sine 2 pi f t سٹوڈنٹس یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ x جو ہے وہ time پر بھی dependent ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک time period میں 5 points نکال لیتے ہیں 0 t by 4 2 t by 4 3 t by 4 اور پھر 4 t by 4 مطلب t اور اس ہر ایک interval کے درمیان جو difference ہے وہ t by 4 ہے 0 t by 4 میں بھی t by 4 کا difference ہے t by 4 اور 2 t by 4 میں بھی t by 4 کا difference ہے 2 t by 4 اور 3 t by 4 میں بھی t by 4 کا difference ہے اور 3 t by 4 سے 4 t by 4 یا simple t میں بھی t by 4 کا difference ہے اب آپ نے اس میں time کی values put کرنی ہے students one by one آپ کو یہ دکھایا گیا ہے سب سے پہلے time میں zero put کیا ہے solution ہوئی ہے پھر time میں t by 4 put کیا ہے capital t اور f ایک دوسرے کے reciprocals ہوتے ہیں تو اس کو آپ cancel کر سکتے ہیں پھر 2 t by 4 put کیا ہے پھر 3 t by 4 put کیا ہے اور ویلیوز آپ کو یہاں table میں نظر آ رہی ہیں آپ نے ان سب کو graph کرنا ہے اور آپ کے ساتھ اسی طرح کا graph اور variations بنے گا جس طرح پہلے آپ کے ساتھ بنے ہیں اور students اس کے ساتھ ہی آپ کا chapter 7 سے یہ 4 long questions پہ ہم نے بات کی اور یہی 4 long questions آپ کے smart syllabus کے لحاظ سے اس chapter سے important ہے next students smart syllabus کے لحاظ سے ہم short questions کی بات کرنے والے ہیں short questions میں students آپ اگر exercise questions دیکھیں تو question number one ہے give two applications in which resonance plays an important role یہ short question students آپ کا included ہے ٹھیک یہ short question آپ کا ہو گا یہ question جو ہے this is included question number one what happens to the time period of the simple pendulum if the length is doubled student یہ question included ہے what happens to the frequency of the simple pendulum if its length is one meter یہ question included ہے give one practical example of free and forced oscillations students یہ question b included ہے how can we compare the masses of two bodies by observing their frequencies when supported by a spring students mass spring system اب course کا حصہ نہیں ہے تو یہ question ہمارے ساتھ جو ہے فیلحال یہ excluded ہے لیکن اس کو discuss کریں گے ہم تھوڑا سا touch دے دیں گے کیونکہ اگر خدا نا خواستہ آجائے تو پھر آپ اسے attempt کر سکیں لیکن smart course کے مطابق یہ excluded ہے question number five آپ excluded ہے question number six جو ہے یہ آپ کا included ہے students question number seven included ہے question number eight جو ہے وہ آپ کا included ہے question number nine بھی included ہے اور question number ten بھی included ہے تو صرف question number five جو ہے وہ ہمارے ساتھ included نہیں ہے اب one by one in questions کو دیکھتے ہیں students question number one give one two practical applications in which resonance plays an important role previous lectures میں students ہم نے resonance کا long question کیا ہے اور اس long question میں ہم نے ریزوننس کے تین applications پڑھے تھے اور full detail میں headings کے ساتھ ہر ایک application تھا اسی تین applications میں سے کوئی بھی دو applications آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو اس لیے یہ short question میں نے attempt نہیں کیا یہ long question میں ہی آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہمارا question ہے یہ تو ہو گیا یہ question تو ہمارا cover ہو گیا اب question number two what happens to the time period of a simple pendulum if its length is double ٹھیک ہے تو یہ question students آپ کا یہ ہے what happens to the time period تو statement لکھیں کہ the time period of a simple pendulum times if its length is double تو جو new time period ہو گا t وہ old time period سے under root two times زیادہ ہوگا یہ ہماری statement ہوگی reason اس کا simple reason ہے کہ the time period of simple pendulum is directly proportional to the root of length ٹھیک ہے explanation میں students 2 simple pendulum consider کریں l اور l ڈش l جو 2 l pendulum whose formula for time period is t is equal to 2 pi under the root l by g students یہ تو is simple pendulum کا formula ہے اب آپ t dash کا formula اس کے لئے بھی formula بنائیں وہ t dash ہوگا 2 pi l by g dash اس l dash کی جگہ آپ 2 l لکھ لیں ٹھیک ہے اور پھر جب 2 l لکھیں گے تو اس میں آپ under root 2 کو باہر نکال لیں اور آپ کے ساتھ final result کچھ ایسے آ جائے گا کہ t dash is equal to under root 2 into bracket میں 2 pi l by g under root یہ جو 2 pi l by g under root ہے اس value کو تو آپ simple t کہا تو آپ کے ساتھ result آ جائے گا t dash is equal to under root 2 times t جس سے بات ثابت ہو جائے گی تو یہ آپ کا student question number 2 جو ہے یہ بھی آپ کا cover up ہو گیا ہے question number 3 what is the frequency of the simple pendulum if its length is 1 meters تو یہ آپ کا question ہے the frequency 1 by 2 by under root g اچھا reason کیونکہ frequency کا formula 1 by 2 by root g by l تو اگر ہم l کی جگہ 1 put کر لیں تو بس l ختم ہو جائے گا تو frequency آپ کے ساتھ آجائے 1 by 2 by under root g ٹھیک ہے explanation میں آپ ایک diagram consider کرنے اس کی length 1 meter لیں frequency کا formula لکھیں اس میں length کی جگہ 1 meter put کریں آپ کے ساتھ formula آجائے گا students اگر آپ چاہیں تو آپ اسے further solve بھی کر سکتے ہیں calculator کے ذریعے آپ g value put کریں under root ڈالیں اور اس کو 2 pi پہ divide کر لیں آپ کے ساتھ answer جو ہے وہ آجائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ answer کو چھوڑ سکتے ہیں اور further derivation بھی آپ answer کی کر سکتے ہیں یہ students آپ کے ساتھ question number 3 بھی ہمارا wind up ہو گیا ہے question number 4 students give one practical application of free and forced oscillations free or forced oscillations کو students ہم نے resonance میں define کیا تھا resonance اگر آپ جائیں تو ہم نے وہاں پہ free oscillations اور forced oscillations دونوں کو define کیا تھا ایک دفعہ ہم یہاں پہ دوبارہ بھی repeat کر لیتے ہیں students اس question میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے free oscillations کی heading دینی ہے پھر forced oscillations کی heading دینی ہے free oscillations میں آپ نے کہنا ہے کہ جب بھی ہم کسی body کو disturb کرے اور اس body کو allow کرے کہ وہ اپنے restoring force اور inertia کے help سے vibrations کریں تو ان vibrations کو free oscillations کہا جاتا ہے اور جس frequency سے یہ vibrations کرتے ہیں ان کو natural frequency یا free frequency کہا جاتا ہے اور یہ simple pendulum کے case میں frequency کا formula لکھ لیں اور آپ کے ساتھ جو mass spring system ہے اس کے case میں frequency کا formula لکھ لیں پھر آجائے forced oscillation کی طرف forced oscillation کی heading دیکھ اس میں بتائیں کہ جب ہم کسی simple pendulum یا vibrator کو disturb کریں اور اس کو صرف restoring force کے عمل پہ مت چھوڑیں بلکہ restoring force کے ساتھ اپنا periodic force ہم اس پہ apply کریں تو پھر body کیا کرتی ہے پھر body اپنی natural frequency کو eventually چھوڑ کر ہماری periodic force کی frequency کو adopt کر دیتی ہے force fully اور جب وہ یہ کام کر لیتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب body نے اپنے free oscillation کو چھوڑ کر forced oscillation کرنا شروع کر دی ہے آپ اس کے example میں یہ دے سکتے کہ اگر ہم کسی swing کو disturb کر کر ریلیس کر دیں اور پھر اس پھر کوئی اور force apply نہ کریں تو وہ free oscillation ہوگی لیکن forced oscillation کی example ہو جائے گی ٹھیک ہے تو student سے آپ کے ساتھ question number four بھی ہمارا ہو گیا question number five جو smart syllabus میں نہیں ہے تو اس کو فیلحال چھوڑ دیتے ہیں question number six کی طرف آئے a wire hangs from the top of the dark tower so that the top of the tower is not visible how would you the height of the tower تو students آپ کے ساتھ جو ہے ایک tower ہے اور اس tower سے آپ کے ساتھ ایک rope جو ہے وہ hang کر رہی ہے اور اس tower کا height جو ہے وہ visible نہیں ہے تو students آپ اس کی height کیسے معلوم کر سکتے تو اس کا answer simple سا ہے ہم simple pendulum بنا کر اس کی height معلوم کر سکتے ہیں simple pendulum کا formula ہے 2 pi under the root l by g تو students اگر ہم اس rope کے ساتھ اس wire کے ساتھ ایک body attach کریں اور ہم by experiment اس body کو disturb کریں اور by experiment ہم اس کا time period find کر لیں کہ وہ ایک cycle کتنے time میں cover کرتی ہے پھر اس time period کا ہم reciprocal لے کر اس کی frequency find کر لیں اور پھر ہم frequency کا formula use کریں f is equal to 2 pi under the root l by g تو frequency تو already ہم نے find کی ہوگی تو ہم simply اس formula کے help سے اس کی length find کر سکتے ہیں اور rope کی length find کرنا مطلب tower کی length find کرنا ہوگا تو اس طرح ہم اس کی length کو find out کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ question number six یہ بھی cover ہو گیا question number seven why in simple harmonic motion the acceleration is zero when the velocity is maximum اس question کو بھی جو ہے اب دیکھتے ہیں یہ why in simple harmonic motion the acceleration is zero when the velocity maximum اچھے question number five جو آپ کو notes میں نظر آرہا ہے یہ question ہے آپ کا آسکتا ہے لیکن conceptual questions میں وہاں int پہ موجود نہیں ہے question simple یہ ہے کہ جب بھی simple harmonic motion کو آپ vibrations میں put کرتے تو وہ eventually stop ہو جاتا ہے تو اس کی انرجی پہ کیا اثر پڑتا ہے اور اس کی amplitude پہ کیا اثر پڑتا ہے تو اگر یہ question آئے تو آپ اس کو اس طرح اٹیمٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں اصل دیمپنگ فورس ہوتی ہے نا تو دیمپنگ فورس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ simple harmonic motion کی جو انرجی ہے اور جو amplitude ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے اور آخر میں یہ ساری انرجی ہیٹ میں ضائع ہو جاتی ہے اور وہ eventually stop ہو جاتا ہے یہ آپ کے ساتھ اس دیمپنگ کا graph ہے سٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ دیمپنگ جب بھی ہوگی amplitude ڈیکریز کرے گی انرجی ڈیکریز کرے گی frequency ڈیکریز کرے گی اور time period جو ہے وہ انکریز کرے گا ٹھیک ہے یہ question ہے جو پچھلے course میں تھا ابھی آپ کے جو new course آیا ہے first year کا اس میں یہ نہیں تھا لیکن بہرحال آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اچھا اب اس question کی طرف آتے ہیں in simple harmonic motion acceleration is always zero when velocity is maximum reason acceleration is velocity is maximum at mean position اور اسی mean position پہ acceleration آپ کے ساتھ zero ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب velocity maximum ہوگی تب acceleration zero ہوگی explanation میں آپ ایک simple pendulum consider کریں consider a simple pendulum its motion is simple harmonic motion way of the simple harmonic motion is always maximum at mean zero because it mean position the force is zero ٹھیک ہے اس کا proof لیں آپ کے ساتھ velocity کا equation ہے omega x not square minus x square اور آپ کے ساتھ acceleration کا بھی equation ہے a is equal to minus omega square x ٹھیک ہے اگر اس میں آپ x کی جگہ zero پٹ کر لیں تو velocity آپ کی maximum آجاتی ہے اور acceleration آپ کا zero آجاتا ہے تو conclusion یہ ہوا کہ جب بھی ہم velocity maximum کر لیتے اسی point پر acceleration zero ہو جاتی ہے اور یہ اصل میں کون سا point ہے یہ mean position کا point ہے اچھا question number 8 یہ بھی آپ کے notes میں نہیں ہوا لیکن simple سا question what is the total distance by a simple harmonic oscillator in a time period equals to its time period the amplitude of oscillation is a students ایک cycle میں ایک simple harmonic oscillator کتنا distance cover کر لیتا ہے اب یہ دو قسم کے questions آ سکتے ہیں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتنا distance cover کر سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ کتنا displacement cover کر سکتا ہے اگر distance کی بات ہے تو students دیکھیں body mean سے extreme تک گیا تو اس نے a distance cover کیا extreme سے واپس mean تک آیا تو 2 a اس mean سے دوسرے extreme تک گیا تو 3 a اور اس دوسرے extreme سے واپس mean تک آیا تو 4 a ٹھیک ہے تو distance اتنے ایک cycle کیونکہ displacement تو جب start اور end point same ہو جاتے تو displacement zero ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ question بھی students آپ کا ہو گیا next question what happens to the frequency of the simple pendulum if the oscillation dies down from large to small یہ ابھی جو ہم نے ابھی یہ question number 5 پڑھا تھا جو آپ کے new course میں نہیں ہے اس میں ہم نے ابھی بات کی تھی کہ simple pendulum کی oscillation پہ کیا فرق پڑھتا ہے سیمپل pendulum کی oscillation decrease ہو جاتی سوری frequency اس کی decrease ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ damping ہوتی ہے یہ question ہوا بھی ہے آگے اس میں دیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں question number 7 بھی دیکھ لیں simple سا question ہے f x کے درمیان connection یہ ہے کہ f x کا جو ratio ہے یہ آپ کو spring constant کی value دیتا ہے یہ f x کے درمیان connection ہے بہرحال اب ہم question discuss کرنے والے ہیں کہ when the amplitude decreases due to damping process frequency also decrease students the decrease in frequency and the increase in vibrational time period is duty damping force and damping ratio ٹھیک ہے explanation میں آپ simple harmonic motion لیں اور ideal vibration consider کریں اور اس کے لئے سارا data mention کر لیں amplitude اس کا constant ہے time period constant ہے frequency constant ہے omega اس کا constant ہے لیکن students جب اسی body پہ آپ کے ساتھ damping act کرے گی اور اس body پہ آپ جتنا time لگا ہے پہلے cycle کو complete کرنے میں اس سے زیادہ time لگا ہے دوسرے cycle کو complete کرنے میں اور اس سے زیادہ time لگا ہے تیسرے cycle کو complete کرنے میں تو amplitude تو decrease ہوئی رہا ہے ساتھ میں time period اور frequency پہ بھی فرق پڑ رہا ہے تو students damping کی وجہ سے وہی باتیں جو اوپر question number 5 میں ہم نے discuss کی تھی amplitude decrease ہوتا ہے time period increase ہوتا ہے frequencies دونوں decrease کرتی ہیں چاہے وہ linear frequency ہو چاہے angular frequency ہو اور students یہ formulas آپ کے course میں تو نہیں ہیں لیکن اگر آپ اسے mention کریں exams سپرنگ constant اور اس کے series اور parallel کے combination تھی کہ یہ آپ کو mcqs میں بھی کافی help کریں گے پھر simple harmonic motion اور اس کے example کے جتنے بھی formulas ہیں وہ formula سارے آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں ideal اور damped simple harmonic motion جو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پھر damping کی types ہیں critical damping under damping over damping ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد problems ہیں تو اس کی طرف next lecture میں انشاءاللہ بڑھیں گے اس لیکچر کے لئے اتنا ہی thank you students etchup ڈیو 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 ے